حضرت ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا ازالہ اور آج شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دکھی لوگ ہیں جو انہوں نے یہ شبہ کا ازالہ بھیجا ہے اور شاید ریلیونٹ بھی ہو کچھ لوگوں کی زندگیوں سے اور وہ اس طرح ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لیے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ان کے برے حالات باوجود عبادت اور دعاؤں کے تبدیل نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی جبکہ ہم نے کہاں کہاں دعائیں نہیں کی کیا حج کیا عمرہ وہاں جا کر بھی ہم نے بہت دعائیں کی تو ان کو دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حالات برے رہنے کی وجہ سے ساری زندگیاں ان کی اسی تگو دورت میں گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ جیسے شاید اللہ پاک موجود ہی نہیں ہے اللہ ہے ہی نہیں اگر اللہ ہوتا تو جس طریقے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں وہ ضرور ان کو پوری کرتا کیونکہ وہ پوری نہیں ہو رہی اور نہیں ہوتی تو وہ بدزن ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں شاید وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں تو کیا فرمائیں گے آپ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایتھیزم ایتھیزم اختیار کرنے کی یہ ٹول مل گئی ان کو کہ بھی اللہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری سنتا نہیں ہے تو کیا پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کی بات یہ پھر بھی سینس کرے گی کہ ہاں یا پوری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں ضرورت پوری کرنے والا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں جبکہ ایسا نہیں ہے بہت دنیا کی دعائیں قبول ہوتی میری آپ کی قبول ہوتی ہیں اور لاکھوں قبول ہوتی ہیں تو ان کے قبول ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ ہے جس سے قبول کی ہیں اس کی قبول نہیں کی تو اس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑھا کڑھا تھو تھو کیونکہ ہماری تو قبول کی ہیں تو ہم تو کہیں گے اللہ ہے اور آپ کے قبول نہیں کہ آپ نے کہا اللہ نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ انکار آپ کا جو ہے یہ اللہ کے وجود ایجسٹ کرتا ہے یا نہیں یہ اس پر آپ کا انکار نہیں ہے اللہ کا وجود تو ایجسٹ کرتا ہے کیونکہ میری قبول ہو رہی ہیں کیونکہ بہت دنیا کی قبول ہو رہی ہیں ان کی سن رہا ہے وہ اس کا مطلب اللہ کا وجود تو ہے تو آپ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں آپ وجود کا انکار پھر آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ دعائیں نہ سننا یہ اللہ کے عدمِ وجود کی اگر دلیل ہے کہ اللہ ایک جسری کرتا تو دعائیں جن کی قبول ہوتی ہیں یہ دلیلِ اس بات کی اللہ کا وجود ہے کہ اللہ سنتا ہے تو آپ کا انکار تو عدمِ نفع کا ہے کہ اللہ کا وجود تو ہے لیکن ہمیں اس سے نفع نہیں پہنچ رہا ہم جو مانگ رہے وہ مل لی رہا تو آپ نفع کی نفعی کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بینفیٹ نہیں ہو رہا لیکن اللہ کا موجود تو ہے تو آپ ایتھیس بننے کا تو جواز نہیں بنتا آپ کو ایتھیس تو کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو وجود تو ثابت ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ اور لوگوں کیوں سن رہا ہو آپ کی نہیں سن رہا اس کا مطلب آپ کو بینفیٹ نہیں مر رہا اللہ کی ذات سے تو نفع کی نفعی ہے کہ نفع نہیں ہو رہا آپ کو اور وہ آپ کے ایک عقیدہ بن گیا کہ ایک بلیب بن گیا کہ مجھے نفع نہیں ہو رہا ہو ذات سے لہذا وہ وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں یہ تو ایسے کہ فقیر گلی میں سے گزرتا جا رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو کسی دروازہ کھول کے لب ڈال دی آٹے کی دوسرے دروازے کو بجھا اللہ کے نام پہ دے دو اس نے دروازے ہی نہیں کھولا اب وہ کہا کہ یار اندر کوئی ہے ہی نہیں یہ عقیدہ رکھنا اس کی بے وقوفی ہے اس کو کیا پھر اندر بیٹھا وہ تجھے دے رہے ہی نہیں چاہتا پھر دو تیسے دارے اس نے لب دے دی اب وہ گلی میں سے یہ کہہ گا یار چار گھروں کے اندر بندے ہیں پانچ میں کوئی بھی نہیں ہیں بھئی ہے لیکن وہ تجھے دینا نہیں چاہتا کیونکہ مالی کو اس کی مرضی ہے لیکن وہ فقیر انکار نہیں کرتا کہ اس گھروں میں لوگ نہیں ہیں وہ یہ کہا کہ یار ہے لیکن اس نے دیا نہیں مجھے اس سے بینیفٹ مجھے کچھ نہیں ہوا تو آپ بھی یہ بات کہیں کہ اللہ کا وجود تو ہے لیکن ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے مجھے بینیفٹ نہیں ہو رہا مجھے وہ دے نہیں رہا یہ عقیدہ آپ کو رکھنا چاہیے لہٰذا آپ کو ایتیس بننے کا جواز نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہیں مخلوق مخلوق کے ذریبان میں دینے لینے کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ایک بادشاہ جب کسی ریاہ کو دیتا اس دینے کا اپنا انداز ہوتا ہے ایک فقیر کسی کو دیتا اس کا اپنا انداز ہوتا ہے باپ جب دیتا ہے اولاد کو اس کے دینے کا انداز الگ ہوتا ہے اب شور بیوی کو جب دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے بھائی بھائی کو دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے دوست دوست تو ہر ایک مخلوق میں ہی اپنے اپنے الگ الگ انداز ہے دینے کے ایمین ہے کہ انسانوں کے اندر رشتے بدل جائیں تو رشتے بدلنے میں ایک چیز کے دینے کا انداز بدل جاتا ہے تو یہاں خالق و مخلوق کے دینے کے انداز نہیں بدلیں گے وہ تو خالق ہے اس کے دینے کا انداز الگ ہے آپ کو اس انداز جو اس کے دینے کا وہ سمجھنا چاہیے پہلے کیا رہا اللہ دیتا اس دینے کے انداز کیا ہوتے ہیں وہ انداز آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی پہلے آپ معرفت تو حاصل کریں جس کے رسول اخلاص ستری قل اے پیغمبر ان کو کہے دو وہ اللہ آد وہ اللہ ایک ہے اللہ حصہ مت وہ بے نیاز ہے یہ بلیو رکھو بے نیاز ہے جب مانگو تمہیں دے دے گا نہیں وہ اس کی مرضی ہے دینا چاہے دے دے کسی کو بغیر مانگے دے دے کسی کو مانگنے پر نہ دے اس کی سمدیت پر ایمان رکھو پہلے یہ نہیں کہ آپ کے میں نے مانگا تو مجھے دے دے تو آپ نے اللہ کو تو مجبور کر دیا ہر مانگنے والے کو دے لازمی اس کے منشاہ کے مطابق کہ میں نے سو ڈالر مانگے سو ڈالر یہ آنے چاہیے تو آپ نے تو اللہ کو مجبور کر لیا تو خدا آپ ہو گئے وہ نہ ہوا آپ اپنی مرضی کے مطابق چاہ رہے ہیں یعنی اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط آپ کا کام مانگنا ہے اب کس انداز سے دیتا ہے وہ انداز نبی نے بتا دیا کہ اللہ کے دینے کے انداز ڈیفرنٹ ہے بسوقت اللہ وہی دے دیتا ہے جو تم نے مانگا تم نے کہا یا اللہ مجھے فلا نوکری دے اللہ نے وہ نوکری کا لیٹر مل گیا یا شکر ہے مجھے مل گیا ہمارا ستی دین سے اسی کو سمجھ دیا کہ اللہ نے سن لی لیکن نبی فرماتے ہیں نہیں بسوقت اللہ اس سے بہتر دیتا ہے وہ نہیں دیتا اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے اور بسوقت اللہ اس مانگنے کے نتیجے میں کوئی ایسی بلائیں آنی تھی اللہ اس مانگنے کے نتیجے میں بلائیں ہٹا دیتا آپ سے آپ پرافت آنی تھی موت آنی تھی ہلاکت آنی تھی اللہ وہ بلائیں ہٹا دیتا ہے وہ نفع تو آپ کو نظر ہی نہیں آرہا کہ بلائیں کتنی ہٹا دی اور فرمایا کہ چوتھا طریقہ اللہ کے دینے کا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں جب نہیں دیتا نا تو اللہ کے اصل تو آخرت ہے دنیا کی بظاہر کوئی قیمت نہیں وہ یہ سوچتا ہے یہ بندہ ایسا اس کا بینیفیٹ وہاں کام آئے گا اس کو یا نہیں دنیا میں اببہ بعض دفعہ اولاد کو سفر پر بھیجتا ہے نا کہتا بیٹا یہ سو ڈالر رکھ لو اس کو خرچ نہیں کرنا آپ وہاں جب پہنچ جائیں نا امریکہ میں وہاں آپ کو کام آئیں گے کیونکہ وہاں فوری آپ کو ٹیکسی چاہیے ہوگی تو آپ کے کیش نہیں ہوگا ٹریول چیکس آپ کہاں لے کے پھریں گے یہ کیش سو ڈالر رکھو وہ کہتا پورے سفر میں خرچ نہ کرو وہاں کرو تو اببہ کو پتا امریکہ میں اتر کے ڈالر چاہیے اس کیش اس کو فوراں تو ٹیکسی روکے کا منظر پہ پہنچے اسے ربہ بھی سوچ رہا ہے یار اس بندے کی جو سیچیشن ہے یہ دنیا ایک سفر کا ایک راستہ مسافر خانہ ہے یہاں اس کو کام نہیں آگا یہ آخرت میں جب آئے گا نا وہاں اس کے کام کی چیز ہے یہ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے بینیفٹ آگے رکھ لو تو نبی نے فرمایا چوتھا نفع یہ کہ اللہ آخرت میں اس کا مدرہ دے گا وہاں اس کو بینیفٹ دنیا تو اس کی نکل جا نہیں کیونکہ اس کے مقدر اللہ دیکھ رہا ہے یار اس کو میں نے بہت دے رکھا انف ہے یہ خانب کا ایک سا مانگ رہا ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا اس کو آخرت کے لئے میں رکھ لیتا ہوں اب وہاں جب پہنچے گا اللہ وہاں پوری کرے گا اس کی دعا اور اتنا دے گا اتنا دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے منافع دیکھ کے تمنا کرے گا کہ آج دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی یار ساری مجھے عیم ملتی تو معلوم ہے کہ دیکھو اللہ کے دینے کے انداز تو یہ آپ کی ناقص عقل ہے کہ آپ نے اس کے دینے کے انداز سمجھے نہیں ہے اور آپ اپنے انداز پر خدا سے جو خدای کروا رہے ہیں تو پھر تو آپ خدا ہوئے وہ خدا تو نہ ہوا اس کو آپ نے مجبور کر دیا اور ایک اور اہم نقطے کی بات یاد رکھیں ہم جو عبادات کرتے ہیں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں یہ عبادات اور دعائیں بطور شکرانہ کے مانگتے ہیں جو اوری دیا واہ ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں مزید لینے کے لیے نہیں مانگتے یہ بہت اہم نقطہ یاد رکھیں ناظرین بھی اس نقطے کو پھر لے بات لیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں خدا سے دعائیں کرتے ہیں یہ اوری جو نعمتیں خدا نے دی ہیں بغیر مانگے دیکھنے والے آنکھ بغیر مانگے دے دی سننے والے کار بغیر مانگے دے دی بولوے والے زبان بغیر مانگے دے دی آت پہ بغیر مانگے دے دی یہ پورا جسم و جان کا وجود کہ دنیا کی میڈیکل سائنس کیا کائنات ان سے کٹھے ہو جائیں تو ایک بھال بنانی سکتے وہ اللہ نے بغیر مانگے دے دیا تو یہ ساری جو عبادات ہماری ہیں یہ اس کا شکرانہ کرتے ہیں تو اوریڈی نعمت کا شکرانہ کر رہے ہیں تو شکرانے کے وقت میں کوئی مزید کی تمنہ کرتا ہے یہ خود ناؤنسنس بات ہے اب آپ پہ کسی نے احسان کیا آپ نے کہیے یہ کہتا ہے اب یہ تھینکیو کا مطلب ہے یہ کس نے کہا تو اللہ نے آپ کو جو دے رکھا یہ ہماری عبادات اور اس پر علماء نے عجیب بات رکھی ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو اوریڈی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر چوبیس گھنٹے سجدے میں پڑے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایسی نعمت دی ہیں کہ دنیا میں ایک دانت جیسا دانت نہیں بن سکتا ایک ہڈی ٹوٹ جائے جیسے آج میں نے بتا ہے ہڈی جوڑ نہیں سکتا کوئی تو خدا نے جڑی جوڑی ہڈیاں دے دی ہیں آپ کو ایسا نظام آپ کی جسم و جان کا دے دیا پھر ضروریات زندگی ایسی دے دی ہیں کہ آپ کی عبادت اس کا شکرانہ ہے آپ چوبیس گھنٹے عبادت میں لگیں لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کی فطری خواہش پر کہا کہ پانچ بھی نماز پڑھ لو سال میں روزے رکھ لو سال میں زکاة دے دو زندگی میں ایک حج کرلو بس میں خوش ہوں باقی تم جو عبادت کرو اور وہ عبادت جو شکرانے کے طور پر کر رہے ہو میرا نظام یہ ہے کہ میرا کو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں تو مزید جو اللہ دے رہا ہے وہ ہمارے اس شکرانے کی وجہ سے دے رہا ہے ہمارا مانگنا اس کی جواز نہیں ہے ہم مانگ رہے تب دے رہا ہے وہ ہم شکرانہ جو ادا کر رہے ہیں پہلی نعمتوں کا اس شکرانے کے طور پر اللہ مزید دے رہا ہے اور اگر کبھی نہ دے تو ہمیں شکایت کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو مزید لینے کے لئے کاری نہیں ہے ہم تو پہلی والی شکرانے سے سر نہیں اٹھنا ہمارا تو یہ نقطہ جب یاد رہے گا تو کبھی بھی کوئی آدمی اپنی نماز کو عبادت کو حوالہ نہیں بنائے گا کہ ہم تو کب سے تاجدیں پڑھ رہے ہیں اللہ نے ہماری زنین نہیں ہم تو کب سے نفلیں پڑھ رہے ہیں من پسند شادی نہیں ہوئی ہم کب سے ذکر کر رہے ہیں ہمارے کاروبارے میں ترقی نہیں ہوئی تو یہ حوالہ نہیں دے گا وہ سوچے گا نہیں بھائی پہلے جو دیا ہے اس کا شکر کر رہا ہوں مزید مانگنے کا تو مو ہی نہیں ہے پہلے اتنا دے دیا کہ کس مو سے مانگوں تو جب یہ بندگی کی شان بندے کو حاصل ہو جائے گی اللہ کو ایسے بندے پر پیار آئے گا کہا کہ وہ کیا بات کیا دل خوش کر دیا نواز دو اس کو اب اللہ خزانے کھول دیتا لہٰذا اس پر ایتیس بننا یہ تو آپ کی ناؤنسس بات ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی شان و حقیقت کو سمجھا نہیں ہے اور دنیا کے اندر جس انداز سے چیزیں چلتی ہیں اس حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں کہ آپ اس بات پر ناراض ہوگے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں اور پھر دوسری بات ہے آپ کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے وجود کو اگزیسٹ مان رہے ہیں کہ اللہ ہے بھئی جو سنتا نہیں ہے دیکھو سنتا ہے دیکھو سننے کے اللہ کے اپنے اپنے انداز ہیں ہر انداز کو سمجھنا چاہیے اس سے تو کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان و معرفت حاصل جب ہو جاتی پختہ اس کے بعد جب اللہ سے ڈیل کرتا ہے تو اس ڈیلنگ دیکھو آج دنیا میں ایک چھوٹے سے بادشاہ کو ملنے کے لیے ایک میر کو ملنے کے لیے گھر سے ریحلسل کر کے جاتا ہے یار کیسے بات کرنی ہے لیفٹ سائٹ پر کرسی کیسے کھینچوں گا کیسے اجازت مانگوں گا تو یار اللہ کیا آپ آئے ہیں جو آٹکل پچھو گیا گھوز جاتے اللہ کے گھر میں اور یار اللہ میں موہ پھار گئے دے دو وہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت بات ہے کہ جنگل میں جا رہا تھا پاہوں میں کانٹے لگے زخمی ہو گئے اور جوتے ٹوڑ گئے تھے اور جوتے بغل میں لیے کانٹے لگ رہے ہیں اب جو آسمان کے لیے کہا تو یہ کہا کہ میں کوفہ پہنچا کوفہ کے جامعی مسیح پہ دیکھا ایک شاہد جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے سجدہ مگر کہا یار اللہ اس پیجاز کے پاؤں نہیں ہے میں جوتے کی شکایت کرتا ہوں تیرے میرے پاؤں تو سلامت ہے آج آپ کو سر کی ٹوپی دے دے آپ تینکیو کرتے ہیں جسے سر دیا اس کا تینکیو نہیں آپ گھڑی کو توفہ دے دے تینکیو کرتے ہیں جسے کلائی دی جس پہ گھڑی سجے گی اس کا تینکیو نہیں آج آپ گھڑی کو توفہ دے دے تینکیو کرتے ہیں جب ماشاءاللہ آپ نے گھڑی دی مجھے جس میں انگلیہ تھا جس پہ گھڑی سجے گی اس کا تینکیو نہیں تو تینکیو تو ہم اللہ کی پہلے سے دیوی چیزوں پر کر رہے ہیں مزید مانگنے کا تو ہم اممو ہی نہیں ہے بلکل سے بہت بہت خوبصورت بات اور میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی جب آپ یہ باتیں سب ہمیں بتا رہے ہیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اس کا تینکیو نہیں تو ہی بھی پیدا کر سکتا تھا